بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بیوز تو کیسے آپ میں لگے فصل و کرم سے آپ لوگوں کی دعاوں سے الحمدللہ الحمدللہ بلکل دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بلکل ٹھیک رکھے خوش رکھے آواز رکھے آزمائشو سب چاہے بیوارے سب چاہے آمین تو ماشاء اللہ سے دیکھ سکتے ہیں کہ کھیت اتنے پیارے ہو چکے ہیں اور یہاں لگ جگہ ہے سرٹہ اللہ جسے دیکھے دیل خوش کے ہو جاتا ہے اتنے پیارے بیارے کھیت ہو جاتے ہیں سٹ ڈالے کی فصل تو اگا چکے ہیں اور ابھی ہم لوگ چلتے ہیں جی آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے ایک دم مزیدہ سی بہت ہی سپیشل دعوت کی ریسپیز تو آج کی دعوت میں کیا کیا بننے والا ہے سردیوں کی پہلی دعوت آ چکے ہیں اس کے پاس دڑفتیں ہوتی چلیں گی کیونکہ اب آنے والی ہے چھوٹے بھائی کی شادی ہے اور اس وجہ سے ہم لوگ بہت زیادہ بیجی ہونے والے بیج بیج میں ہو سکتا ہے کہ چھوٹیاں بھی ہوتی چلیں کیونکہ آپ کو فتح ہے کہ جب شادی کا کوئی فنکشن سٹارٹ ہو جاتا ہے تو پھر بندہ اتنا مسروف ہو جاتا ہے اتنا مسروف ہو جاتا ہے کہ سمجھ نہیں آتی کیا ہوگا تو یہاں آج کی اس روٹین میں اس دعوت ویلاگ میں کیا کیا بننے والا ہے سب کچھ اکدم پرفیکٹلی کیسے آپ ایزیلی مینیج کر سکتے ہیں جیقین مانے مجھے ایسا لگتا ہے کہ زیادہ جو کھانا بنانا ہوتا ہے نا وہ جلدی بن جاتا ہے جو چھوٹی چھوٹی رسپیز ہوتی ہیں وہ خوزتہ ٹائم لے لیتی ہیں ابھی کیونکہ آج ہم لوگ چلنے والے ہیں شادی کے لیے پیاری پیاری سی امی جان کی طرف اور بس اب فنکشن شروع ہو گئے اور روز باروز کچھ ایسا ہی ہوتا چلے گ اس لیے میں سوچ رہی تھی کہ کیوں نہ جاتے جاتے ایک مزیدار سی دعوت ویلاگ اپلوں کے ساتھ شیئر کر دیا جائے پیاری پیاری سی مرگیاں کھا رہی ہیں دانا اور ہم نے پوری دعوت کا یہاں انتظام کر رکھا ہے ہر جو انگریئنٹ ہے وہ ہم نے یہاں تمام اجزاء کو کٹھا کر کے رینج کر لیا اب بس بیٹھنا ہے اور کک کرنا ہے تو کس طرح سے ہر ایک ریسپی کو آپ پرفیکٹلی دل لگا کے بنا سکتے ہیں اور جی سکتے ہیں جی گھر والوں کا دل جب کھانا اچھا ہو نا تو آپ کہیں بھی چلے جائیں جو آپ کے ہاتھ کا کھانا کھانے کے عادی ہیں وہ آپ کو ضرور میس کریں گے وہ کبھی بھی آپ کو ایسا نہیں ہے کہ کنور کر سکیں وہ آپ کو میس کریں گے جب ان کو کھانا آپ کے ہاتھ کا بنا ہوا نہیں ملے گا اس لیے ایک تو آپ اگر کہتے ہیں خدمت میں عظمت ہے کھانا بنا کے پیار سے کسی کو دیتے ہیں سواب ہے دوسرے نمبر پہ جو ہے وہ آپ سے محبت بڑھ جاتی ہے تو صحیح کہتے ہیں جی پیار محبت دل سے ہو کے گزرتی ہے پیٹ سے ہو کے گزرتی ہے اگر آپ نے کسی کی خدمت کی تو ریفنیلٹی اسے بھی آپ کو سواب ہوگا اور دوسرے نمبر پہ کامیابی ہوگی تیسے نمبر پہ آپ کی گروہلے اور آپ خوش رہیں گے سیٹیشپائے رہیں گے دوسرے سے چلتے ہیں جی ابھی جلدی سے گاجر گاجر کو کرش کرتی چلوں یہ جو کامیابی بہت مشکل لگتا ہے مجھے گاجر کو کرش کرنا لیکن کیا آپ نے بینہ کرشنگ کے بھی کچھ بنانا چاہتے ہیں تو بن سکتا ہے وہ کس طرح سے وہ بھی بتائیں گے ابھی سب سے پہلے تو ہم نے یہاں لیا ہے تھوڑا زیرہ تھوڑی کالی میچ اور اس کو آپ نے ڈرائی روست کرنا ہے اسی کے ساتھ اس میں تھوڑا پیس جلوتری کا شامل کر دیا ہے اب ان کو اپنے ہلکی ہلکے سے موو کرتے ہیں بلکل ہلکی آنچ پہ اس کو ڈرائی روست کرنا ہے جسے مسالہ جو ہے وہ اچھے سے پکچاتا ہے اور خشبو خشبو کی تو بات ہی مت کریں ہر طرف خشبو ہے جو ہے پھیلنا شروع ہو چکی ہے جی ہاں تو اس کو ہم نے کچھ اس طرح سے ہلکے 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 سے چمچ چلاتے ہوئے ہلکی آنچ پہ کر لیا ہے ڈرائی روست اس کو جلدی سے ایک پلیٹ میں نکال لیتی ہوں جہاں یہ اچھے سے ٹھنڈا ہو جائے گا اور جب تک یہ ٹھنڈا ہوگا اس کے بعد ہم اس کے ساتھ فردر پراسس کریں گے تب تک ہم لوگ چلتے ہیں جی دوبارہ سے کڑاہی کو چولے پہ چھڑا چھوڑا ہے کڑاہی میں شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوکنگ آئل تقریباً تقریباً دو بڑے چمچ میں نے کیوکنگ آئل کی یہاں شامل کر دیئے ہیں اسے کے ساتھ اس میں جائے گا چکن آپ دیکھیں چکن بان کے جی میں نے یہاں لیا ہے آئل کتنا لینا ہے اس کی مقدار اگر تھوڑی زیادہ بھی کرنا چاہتے ہیں آپ تو کر سکتے ہیں کیونکہ جب آپ نے یہ ہم تکہ بھلوچی کڑا ہی بنانے والے ہیں تو جب آپ نے اس کو تیار کرنا ہے تو اس میں آئل جوان ایک پرسنٹ بھی اس کے اندر نہیں رہنا سارے کا سارا ایک سائٹ پہ آکے بیٹھ چاہے گا اب ہم جلدی سے چکن کے ساتھ تھوڑا سا نمک شامل کیا ہے اور اس کو فائے کرتے چلیں گے دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا کلر چینج ہونا شروع ہو چکا ہے لیکن 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 ہمیں اسے اسی طرح سے دم پہ پہلے پکائیں گے تاکہ چکن اندر تک اچھے سے پک جائے اور اس کے بعد جوانا فردر راستج اس کے ساتھ ہوتا چلے گا جی ہاں تو چکن کو ہم نے ڈھاپ دیا ہے جہاں چکن اپنے پانی میں جب پکتا ہے تو اس کا ذائقہ زیادہ اچھا ہوتا ہے بس شرط ہے کہ آپ اس میں مور پانی جوانا وہ ایڈ کرتے چلیں اور اس کو بولیں بھئی آپ نے پکنا ہے تو پکے گا نہیں ٹوٹے گا پھر جب زیادہ پانی اس میں شامل کر دیں گے اس کے ساتھ تھوڑے آخروڑ توڑ لیتی ہوں کیونکہ گاجر کا حلوہ سب کو پسند ہوتا ہے اور سردی کی یہ بہت ہی سپیشل ڈیش ہے جو کہ یقین مانے اگر میرے گھر کی بات کریں نا تو روز روز گاجر کا حلوہ بننا چاہئے لیکن میرے گھر کو چھوڑ کے بھی ہر گھر میں تقریبا تقریبا سردیوں میں ہر ویک میں ایک دو دفعہ ضرور بنتا ہوگا خیر ابھی ہم نے یہاں آخروڑ توڑ لیے چھل کے جائیں گے چھولے میں جہاں آگ بڑک اٹھے گی اور سردی میں آگ پکھانا بنانے کا اور بھی زیادہ مزا ہو جاتا ہے جتنی مشکل گرمی میں ہوتی ہے نا آگ کے آگے بیٹھیں گے بہت گرمی لگی اتنا ہی زیادہ مزا آتا ہے سردی میں ایون کہ موجھے تو کہنا شروع ہو گیا ہے بھئی سردی آگیا آپ کی تو موجھے ہیں تو مجھے ہسی آ رہی تھی میں نے کہا دیکھیں دیکھیں کیسی بات کر دی نا گھر سردی آگیا آپ کی تو موجھے ہیں ارے گرمی میں بھی تو میں ہی بیٹھتی ہوں نا تب نہیں کسی کو لگتا کہ وہ ایک مشکل ہوتی ہوگی ہیں خیر شکر الحمدللہ اللہ اللہ سب کو عزت دیں اور سب کو کامیابیاں دیں سب کے گروں میں سکون رکھیں بیماروں کو شفا دیں بے گر کو گر اور بے روزگار کو اچھا سا روزگار عطا فرمائیں آمین 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 دعا ضروری ہے بھئی آپ کریں میں کروں سب کریں ضرور کریں خیر ابھی میں نے یہاں ادرک کو تھوڑا کرش کر لیا ہے تھوڑا چھو لمبا لمبا کاٹ کے رکھ لیا ہے اور باقی کو میں ذرا کوٹ لوں گی اچھے سے بٹے سے ڈنڈے سے اب اس کو ادرک کو کیونکہ اصابت اگر کوٹنے پہتے تو بہت مشکل بھی ہوتی اور بہت زیادہ ٹائم بھی لگ جاتا اور پھر زور بھی بہت زیادہ لگتے اسے میں نے پہلے اسے کاٹ لیا ہے تاکہ سانی رہے اس کو پکانے میں اور یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ سے چکن نے کلر چینج کرنا شروع کر دیا ہے اور فردر اس کو جو آنا تھوڑا سا ہی ٹائم لگے گا چکن جلدی سے پک جائے گا خیل اسی کے ساتھ ہم لوگ چلتے ہیں جلدی سے لسن کی طرف اور لسن کو بھی ہم یہاں ادرک کے ساتھ ہی شامل کر دیں گے ادرک کے ساتھ ہی جیسے لسن کو شامل کیا اس کو بھی کوٹ لیں کیونکہ الگ لگ برتن میں اب زیادہ سی رسپی بنانی ہوئے تو پھر الگ لگ برتن میں کوٹ کے رکھنا تو ویسے بھی کیونکہ دونوں چیزیں تو ایڈ ہونی ہی ہیں آج جو رسپی استعمال اس لئے میں نے اکٹھا ہی اسے کرش کر کے رکھ لیا ہے اسی کے ساتھ میں نے یہاں سبز میں شامل کیا جب چکن کا کلر بہت ہی پیارا ہو گیا ایک دم سے گولڈن گولڈن اور جس سائٹ سے گولڈن گولڈن نہیں ہوا اس سائٹ سے بھی ہم اس کو سائٹ لن کر کے گولڈن آنے تک انتظار کریں گے اس ساتھ میں میرچی بھی فرائے ہو جائے گی یہ جو فرائے میرچی ہوتی ہے نا یہ بھی بہت مزے کی ہوتی ہے بھئی یہ چکن گھوشت کی بات تو لگے ہے اگر سبزی کی بات کی جائے نا تو اچار فرائے میرچی اور سبزی جو بھی سبزی ہو سے اگر آپ نے دیل سے بنایا ہے نا تو مجھے تو پتہ نہیں کیوں ہر چیز جو انا اتنی تیشفل لگتی ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں یہ اور سبزی نہیں کھانی یہ نہیں کھانی مجھے ہیرانی ہوتی ہے ان پر اسی کے ساتھ میں نے اس میں آدھر کلسن شامل کر لیا ہے جب چکن اچھے سے فرائے ہو جائے ہیرانی اس بات کی ہوتی ہے ہر چیز میں ایک ادائیت ہے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو جو انا کسی نہ کسی فائدے کیلئے پیدا کیا ہے بنایا ہے اور ہر چیز کا استعمال ضروری کرنا چاہیے داکہ ہم اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کو انجوائی کر سکیں اور اللہ تعالیٰ کی شکر ادا کر سکیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر نعمت سے نمازہ ہے الحمدللہ الحمدللہ کیونکہ بہت سے علاقے ایسے ہوتے ہیں جہاں بہت سے سبزیاں نہیں ہوتی اور ہم لوگ تو ماشاءاللہ سے بہت ہی لکھی ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے علاقے میں ہر طرح کی سبزی ہر طرح کا فروٹ ہر طرح کی جو انا اپنی نعمت پیدا کیا اور ہم لوگ اسے کھا سکتے ہیں انجوائی کر سکتے ہیں تو شکر الحمدللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمارے کھانوں میں برکت دیں اور ماشاءاللہ سے دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا کلر بہت ہی پیارا ہو چکا ہے اور لسن ادرک جو جو ہم نے اس میں شامل کیا اس کا کلر بھی بہت پیارا ہو چکا ہے جو مسالہ ہم نے ڈرائی روز کر کے رکھا تھا اب اس کو اس میں شامل کر دیا ہے اب اس کو میں نے چولے سے دار لیا تھا تاکہ مسالہ کیونکہ پہلے سے روشٹر تھا تو فوراں سے جل نہ پائیں اس کے بعد آپ نے اس میں تھوڑا سا کالا نمک شامل کرنا ہے جس سے اس کا کاؤر بھی زیادہ اچھا ہو جاتا ہے اور ساتھ میں اس کو چٹ پٹا سا کرنے کے لیے تھوڑا چٹ مسالہ شامل کر لیجے گا زیادہ نہیں کوانٹی کے مطابق آپ نے اپنی ٹیس کے مطابق شامل کرنا ہے اس کے بعد اس میں دھنیا پاورڈر شامل کر لینا ہے اگر آپ کے پاس ثابت دھنیا ہے تو آپ ثابت دھنیا کو روشٹ کر کے اس کے ساتھ ہی پیس لیں گے جیسے ہم نے باقی مسالہ جات کو بھی ساگر نہیں ہے تو آپ دھنیا پاورڈر بھی استعمال کر سکتے ہیں اب ہم ان مسالہ جات کو ہلکا سیاہ بھون لیں گے تقریبا تقریبا آپ نے اس کو 30 سیکنڈ تک چمس جلاتے ہوئے بھون لینا ہے اور ما شاء اللہ ما شاء اللہ ما شاء اللہ 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 خیر کر اللہ اللہ اس کے بنانے والوں کو خانے والوں کو صحیح دیتا نروستی دیں زندگی دیں اور اپنی اور ہماری زندگیوں میں سب کی زندگیوں میں آسانیوں کا باعث بنیں ہم سب آمین کوشش یہی کرنی ہے کہ کسی کو تکلیف نہیں دینی کسی دوستوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا ہے باقی جو اللہ تعالی آپ کی نیت جانتے ہیں اور کہتے ہیں نیتوں پر مرادیں ہیں اگر آپ کی نیت اچھی ہے تو انشاءاللہ انشاءاللہ سب ہر طرح کا وقت گزر جاتا ہے لیکن یادیں رہ جاتی ہیں اور بس آپ لوگوں نے برے نہیں اچھے بن کے وقت گزان ہے انشاءاللہ انشاءاللہ سب اچھا ہو جائے گا جی ہاں اسی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے کیا ہے پیاس کو گرش کیا ہے یعنی کہ چھوڑا چھوٹے ٹکرو میں کٹ کے رکھ لیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں چلیں گے جی دنیے کی طرف اب دنیے کو بھی ہم ایک دم سے بھارک بھارک کٹ لیں گے جیسے دنیے کو کٹ رہا تھوڑا سا میں نے بول لیا ہے اس میں دنیا تھوڑا سخت والا اور تھوڑا پتے والا شامل کر دیا ہے اب ایسا کرتی ہوں جلدی جلدی سے اس کو اسی بول میں نکال دیتے ہیں تھوڑا سبزدنی ہے اس لیے شامل کیا ہے کہ جب آپ سرونگ کریں تو اس کی لکھ اور بھی زیادہ اچھی رہے کیونکہ جب ٹرانسپیرنٹ برطر میں آپ سرونگ کرتے ہیں تو اس میں ہر ایک جو چیز ہوتی ہے جو جو بھی آپ نے اجزائز میں شامل کیا ہوتا ہے وہ سب آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے اور نظر کے ساتھ ساتھ سپیشلی جو اس کی سرونگ ہے وہ اچھی ہونے جائے گی اسی کے ساتھ تھوڑا سبزدنی ہے میں نے اس کے اوپر بھارک تھوڑا کاٹ کے پتے پتے وغیرہ شامل کر دیا ہے اور اسی کڑاہی کو برطن بھی تو کم کرنے ہے نا دونے والے جب اتنی زیادہ ریسپی بنائیں گے اگر برطن ہی یوز کرتے رہیں گے مور مور زیادہ سے زیادہ یہ بھارا چین ہو گیا بھائی دوسرے کے لیے دوسرا برطن تو بات میں لاز پہ آپ کیا کہیں گے ہو خانہ تو بن گیا آپ یہ برطن کون دوئے گا اس کی ٹینشن بڑھ جائے گی اس لیے ٹینشن کو اسی رہ کے آپ نے ساہر کام کرنا ہے اور سٹریس کو release کرنا ہے ایسا نہیں کہ سٹریس میں رہیں آپ پھر نہیں ہو پاتا نا کام بھی نہیں ہو پائے گا اور بھی آپ تھک بھی جائیں گے بہت زیادہ ماشاللہ سے دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ریسپی ہماری تیار ہو گئی آپ دوسری ریسپی کی طرف آگے جس کے لیے گی لیا ہے میں نے یہاں اس کو اکڑاہی میں اچھے سے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا گرم ہو گیا کرش کر کے گاجر رکھی تھی گاجر شامل کی گاجر کے ساتھ سبز مچ ایزی ریسپی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہیں اس سے آسان ریسپی آپ کہیں نہیں مل لیسے گی آپ کو اور نہیں ٹون پائیں گے اسی کے ساتھ میں چینی جو کہ آپ نے ہلوے کے مطابق جتنی بھی آپ کھانا پسند کرتے ہیں اگر آپ چینی کے بھی نہ شامل بنانا چاہتے ہیں تو بھی اس طرح سے بنا سکتے ہیں چینی کو سکپ کر دیجئے گا جی ہاں تو چینی شامل کر دی اسی کے ساتھ آپ نے تقریباً 30 سیکنٹ تاک اس کو بھوننا ہے اور ساتھ میں اس میں آپ نے راہ ملک شامل کر دینا ہے اب راہ ملک میں کیا کیا ہے راہ ملک میں ہر چیز ہے جو آپ ایک ہلوے میں چاہتے ہیں اس لیے آپ نے کچھا دودھ لے کے 1.5 مگ 1 kg گاجر کے لیے اس کو اس میں شامل کر دینا ہے اگر 2 مگ مل جائے بڑے تو بھی اچھا ہے لیکن اتنا کم از کم ضرور ہونا چاہیے اس کو کور کر کے آپ نے پکھنے کے لیے دکھ دینا ہے آپ دیکھیں ایک ہی رسپی جو ہم نے تیار کی کیسے بنی وہ چٹ پڑ میں بنی کے نہیں بنی بن گئی اسی طرح سے گاجر کا حلوہ بھی جھٹ پٹ میں بنائیں گے اب جب تک گاجر کا حلوہ تیار نہیں ہو جاتا ہم لوگ مٹر نکال لیں گے کیونکہ آج میں نے سوچا کہ دو چولے پہ کام تو میں کر لیتا ہوں جلدی جلدی سے لیکن شاید ٹائم زیادہ تو نہیں لگ جاتا مجھے یہ دیکھنا ہے کہ ٹائم دو چولے پہ کم لگتا ہے تو ایک چولے پہ کیا زیادہ لگتا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہے اگر آپ ایک چولے پہ بھی کام کر لیں نا کیونکہ فلی ٹائم آپ کو پوری توجہ در چاہیے ہوتی ہے اس لئے ٹائم مجھے لگتا ہے کہ زیادہ نہیں لگتا کیونکہ آپ کے اس حاصل میں کام بھی کرنے ہیں یعنی کہ ایک رسپی تیار ہو رہی ہے دوسرے کی اس حاصل میں تیاری کرنی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ٹائم اتنا ہی لگے گا آج میں نے پورا ٹائم نوٹ کر کے بیٹھتی ہوں کہ آج میں دیکھتا ہوں بھلا ایک چولے پہ زیادہ ٹائم لگتا ہے جی ہاں تو ابھی ہم لوگ دنیا کار لیتے ہیں مٹر میں نے نکال لیے ہیں اور وہاں حلوہ پک رہا ہے جیسے اس میں سے دودھ خوشک ہو گیا اس کے بعد آپ نے اس میں چمچہ لاتے ہوئے اسے بھوننا ہے یہاں تک کہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے اس میں گی جو ایک چمچ شامل کیا ہے وہ ایک چمچ گی بھی آپ کو جو برطن ہیں اس کے ساتھ الگ ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے اتنا آپ نے اس کا بھوننا اس کا کلر جو پیور ریڈ سے میرون شیپ میں چلنا شروع ہو جائے گا اب جیسے ہی اس کا کلر میرون شیڈ میں ہو جائے گا تو سمجھ لیجئے کہ ہلوے کی رسپی بھی تیار ہو چکی ہے جی ہاں اب اس میں تھوڑا نمی ہے جسے ہمیں ڈرائے کرنا ہوگا اور ساتھ ساتھ میں یہاں پاول میں پیاز اور سبز میچ نمک شامل کرتے ہیں یہاں ہم لوگ ایک دم مزیدار سا لذیر سے کیمی کی تیاری کر رہے ہیں موٹی کوٹی لال میچ اسی کے ساتھ دنیا پاودر ساتھ ہی ساتھ میں دیکھتے چلیں ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کھوک ہونا شروع ہوگی لیکن ابھی تک اس کا کلر پاپر نہیں بنا اسی کے ساتھ اس میں جائے گی کسوری میتھی تاکہ خوشبو اور ذائقہ دونوں اچھے ہوئے ہیں چنے کا آٹھا شامل کریں گے یہاں تقریبا تین چار کھانے کے چمچ اس کے ساتھ اس میں جائیں گے بیڈ کرمز اور بیڈ کرمز بھی کھا جائیں گے دو سے تین کھانے کے چمچ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کوفتے بنائیں اور آپ کو کوفتے بنانے میں تھوڑا ایشو آ رہا ہے ٹوٹ جاتے ہیں سوفٹ نہیں ہوتے تو اس میں ایسی کیا چیز آپ کو ایڈ کرنی ہے کہ جسے کوفتے اچھے بھی بنیں اور ٹوٹے بھی وہ بھی آپ کو بتاتی چلتی ہوں جیسے ہلوے کا کلر چینج ہوا اس میں کھویا شامل کر دیا ہے گاجر کا کلر خیر ابھی تو ہلوہ تیار ہی نہیں ہوا ان سارے جزاں کو آپ نے اچھے سے مکس کر لینا ہے جہاں مسالہ چچون وہ ایکوالی طور پر بیلس ہو جائیں گے اس کے پاس آپ نے لینا ہے 1 کےجی کیمہ یہ بڑے گوشت کا کیمہ ہے اگر چکن کا لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی لے سکتے ہیں اس کو آپ نے اس میں شامل کرنا ہے اس کے اوپر مسجد تھوڑا سا بزدنیاں شامل کر لینا ہے اور پھر اس میں جائیں گے دو انڈے اب یہاں بات کر رہے تھے کہ نرما نرم میٹ بول بنانا چاہتے ہیں کوفتے بنانا چاہتے ہیں کباب بنانا چاہتے ہیں تو اس میں اگر آپ کو اس میں ایک چیز ایڈ ہوتی ہے سواگا اگر وہ تو ایک کیمیکل ہے اگر آپ چاہتے ہیں اس میں آپ کیمیکل استعمال نہ کریں اور جو میٹ بول جو کباب جو بغیر بنا رہے ہیں آپ وہ ٹوٹے نہ تو اس کے لیے آپ کو اس میں بریٹس فریش جو بریٹ ہوتی ہے اس کے سلائس لینے ہیں اور اس کو شامل کرنا ہے جس سے کباب ٹوٹیں گے نہیں نرما نرم ہوں گے اور گرما گرم بھی ہوں گے ریفینیٹلی تو ماشاءاللہ سے دیکھ سکتے ہیں کہ گاجر کا حلوہ کس کس کا کھانے کا دل چاہ رہا ہے ابھی کیونکہ فائنلی یہ تیار ہونے کے بلکل قریب ہے دیکھ سکتے ہیں کہ آئیلنس میں سے الگو نہ شروع ہو گیا ابھی ہم اس مٹریریل کو میرینیٹ کر دیتے ہیں جس کو ہم نے بنانا ہے کیمہ جی ہاں تو دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ سے گاجر کا حلوہ تو ہوا تیار اس کو جوڑے سے نیچے تارکے رکھتے ہوں تاکہ ہلکا سٹھنڈا ہو جائے جلدی سے پھر میں پریٹ میں سرونگ کر کے آپ کو دکھاؤں گی اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے بہت ہی کم گی کے ساتھ اسے تیار کیا ہے لیکن برطن آپ کو بتا رہا ہے کہ جتنا بھی گی آپ نے شامل کیا ہے وہ ایک دم پرفیکٹلی آپ کے حلوے کو تیار کر چکا ہے تو بزار کے حلوے میں اور گھر کے حلوے مجھے سب سے جو بڑی ریفرنس لگتا ہے سب سے بڑی الگ ہوتا ہے وہ یہ کہ اس میں گی بہت زیادہ ہوتا ہے اور اس میں گی آپ کم بھی شامل کر سکتے ہیں اسے کے ساتھ اس میں شامل کر دیا ہے آخروٹ اور ماشاءاللہ سے دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا کوئی ہم نے بچا لیا تھا اسے اسے گارنش کر لیا ہے دیکھ سکتے ہیں کہ آج کا یہ مزیدار سا حلوہ تیار ہو چکا ہے جو بہت لذیز ہے لیکن 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 بزار کے حلوے سے سو گناہ اچھا خالص اور ذائقے مند ہیں جی ہاں تو ابھی چلتے ہیں ایک حدت پہن لیا ہے اسے چلے پچھ رہا چھوڑا اچھے سے گرم ہونے دیں گے اور ساتھ ہی ساتھ میں اس میں آپ نے شامل کرنا ہے کوکنگ آئل تقریباً دو سے تین کھانے کے چم بچے اسی کے ساتھ میں جائے گی سرکمچ ڈنڈی ٹوک اور لمبے والی دونوں جیسے ہی یہ فرائے ہونا شروع ہلکا سا اس کے ساتھ اس میں زیرہ شامل کر دیجئے گا صاحبت اور تھوڑی کالی میش شامل کر دیجئے گا ان مسالہ جات کو فرائے کریں گے ہم لوگ اور جیسے ہی اس کا فرائے کا پر آسس سٹارٹ ہوا کیونکہ میچری فوراں سے جل جاتی ہے اس میں تھوڑی احتیاط ضرور کیجئے گا تو آپ نے اس میں شامل کر دینا ہے جی وہ مینیٹ کیا ہو مٹیریل جو ہم نے کر کے رکھا تھا اب جیسے ہی اس میں یہ چلا گیا اسے آپ نے بوننا ہے اب کیونکہ تواقیمہ بنا رہے ہیں اور احتیاط ضروری ہے مٹیریل زیادہ ہے اور برتن چھوٹا لگ رہا ہے مجھے لیکن اب کیونکہ میں نے سٹارٹ کر دیئے اسی پیسٹ کو ہم لوگ انشاءاللہ تیار کریں گے اس کو آپ نے بوننا ہے یہاں تک کہ آئل الگ ہو جائے اور اس کی بلکل سمیل نہ ہو اور مکمل طور پہ اس کا کلر چینج ہو جائے جیسے ہی اوئل لگ ہو گیا اس کے بعد آپ نے اس میں پانی شامل کرنا ہے تقریبا دو کپ پانی اس میں جائے گا پانی شامل کرنے کے بعد آپ نے اس میں چمبر چلا کے اس کو کور کر دینا ہے اب کور کر کے اسے دم پہ پکانا ہے آپ نے تقریبا پندرہ منٹ تک اب دم پہ پکاتے ہوئے یہاں تک پکائیے گا بچوش میں بے شک آپ چمبر چلاتے رہیں کہ یہاں اس میں سے آئل مکمل طور پہ الگ ہو جائے جیسے ہی آئل الگ ہونا شروع ہوا آپ نے چمبر چلا دینا ہے ایک دو بار اس کے بعد مکمل طور پہ آئل الگ ہونے تک انتظار کرنا ہے گارنش کریں سبزدنیے سے ادھرک سے اور مزے مزے کیمے کو کریں انچوئے تو دیکھ سکتے ہیں جی ماشاءاللہ سے کتنی ریسپیس دیار ہوگیا اب تو مجھے خودی بھولنا شروع ہوگیا کیونکہ آج کافی زیادہ ریسپیس تھی اور میرے ذہن سے اس کی پولا چکے پہلے زیادہ سے زیادہ میں تین دو تین ریسپیس بناتی ہوں اور اب تک جو میرے خواستے تین ریسپیس دار ہوگیا ابھی سالڈ شاہر تیار کرنے والا ہے جی ہاں یہ مزے سا کریمہ جو کجھڑ پڑ سے بن جائے گا وہ بھی ہو گیا تیار ابھی ہم لوگ چلتے ہیں جی فائنلی آپ کو پتہ ہے کہ دعوت ہو اور اس میں چاول نہ ہو ایسا نہیں ہو سکتا سپیشلی اگر پنجاب کی دعوت ہو کیونکہ پنجاب سپیشل سغات ہی چاول ہیں ساغ چاول اور مکہی گیروٹی جی ہاں سردی کی شروعات ہو چکے یہ سغات بھی مجھے اب بار بار بنانے کو ملے گی کیمہ تیار ہو گیا ابھی ہم لوگ چلتے ہیں جلدی سے سبزی کٹنگ سٹارٹ کر لیتے ہیں اور چلے پہ میں نے پتیلا چرہا چھوڑا ہے جسے مجھے بس بتانا ہے کہ اس کو پکا دو اس کو پکا دو اس کو پکا دو باقی کام وہ ہوتا چلے گا آلو لیے ہیں اور آلو کو کچھ اس طرح سے ہم نے کٹ کرنا ہے کہ باقی سبزی کے ساتھ ساتھی پک بیٹھیں کس طرح سے کٹ کیا ہے بلکل ایزی لی کٹنگ ہم نے اس کی کی ہے تین پیس لمبائی کے روخ آلو کی کی ہے اس کے بعد تین سے چار پیس چڑائی کے روخ کر دیئے تو یہ پرفیکٹلی شیپ آ چکی ہے آج کی آلو کی سبزی کی اسے کے ساتھ چلیں گے گاجر دو چار گاجر لے لیں آپ کیونکہ کلر کمبینیشن جو ہوتا ہے وہ بہت میٹر کرتا ہے اور لڑکیاں تو ایسے کلر کلر کانشیس ہوتی ہیں بھے لڑکیوں کی تو بات ہی چھوڑے بڑی ہو جاتے ہیں لیکن کلر کا بہت خیال ہوتا ہے بھئی یہ کلر ہونا چاہیے ایسا ہونا چاہیے ویسے میں آپ کو بتاؤنا میں کہتی ہوں کہ آپ سائٹیسپائی ہونے چاہیے آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے اگر میری طرف چلیں کہ مجھے ایسا چاہیے مجھے یہ چاہیے مجھے آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کو سکون کیسے آپ چیز تیار بھی کر لیں لیکن آپ اتنی محنت بھی کریں اور اس میں آپ کا سکون نہ ہو مطلب کہ آپ کو یہ نہ ہو کہ ہاں آسانی ہونے چاہیے بھئی میری زندگی میں بیشک میں کچھ بھی بیان رہی ہوں میں کچھ بھی لے رہی ہوں آسانی ہونے چاہیے پھر سے وہی بات آجاتی ہے کہ اپنے لئے آسانی کریں دوسروں کے لئے آسانی کریں یہ آسان ہو جاتی ہے لیکن ہم لوگ بہت ہوتے ہیں کمپیٹیشن بہت جار رہا ہوتا ہے اس سے زیادہ چڑھ رہی سونا چاہیے یہ شیڑ کیوں ہاں یہ شیڑ ہونی چاہیے کچھ بھی بہنے بس آپ اس کے اندر پر چینچن سے جتنا نکالیں گی اتنے ہی زیادہ آسان رہ گی آپ کی زندگی تو دیکھ سکتے ہیں جیسے ہی کلر ہوا لائیٹ سا چینچ اس میں تھوڑے کھڑے مسالے شامل کر دیئے تھوڑا کھڑی میرچ شامل کر دی موٹی اور ساتھ میں دنیا پاورر اور تھوڑا سبز میں جو اس کو اچھے سے مزید فرائے کریں گے یہاں دکھ مسالہ جت کی ہو جائے جب بات اندر کوئی اور شروع ہو جاتی ہے تو پھر وہ بات لمبی ہو جاتی اس لیے میں کوشش کرتی ہوں کہ میں کوئی نہ ہی بات شروع کرو لیکن بات اسے بات جب ذہن میں آجاتی ہے تو پھر بندہ بول دیتا ہے ابھی ہم تماؤٹر کی گٹنگ کریں گے تین سے چار میڈیم سائز کی تماؤٹر ٹو گی جی رائیس اور وہ بھی مزیدار سے ویجیٹیبل بھراؤں کھانا کھانا اچھا ہونا ضروری ہے سب بیٹیوں کو سب ماہوں کو سب بہوں کو کھانا ضرور بنانا آنا چاہیے اور کھانا بنایا کریں میری سب سے یہ ریکویسٹ ہے اللہ خیار کریں اللہ آپ کو شیئر دیتا نرستی دیں اور آپ سب اپنے گھر والوں کے لئے کھانا اپنے پیار سے شوک سے ضرور بنائیں خیر اچھی کے ساتھ میں نے آلو گاجر اور مٹر شامل کر دی نمک شامل کر دیا ہے اور نمک شامل کرنے کے بعد ہم سبزیوں کو ہلکا فرائی کریں گے جس میں تقریبا آپ دو منٹ کا ٹائم لے سکتے ہیں سبزی کو فرائی کرنے سے آپ کے ویجیٹیبل پلاو میں جو خشبو اور ذائقہ ہے دونوں بڑھ جاتے ہیں اور یہ ویجیٹیبل پلاو ایسا جو دکھنے میں آپ کو لگے گا کہ سمپل اور ٹیسٹ فول ہے مطلب کہ اگر دکھنے میں لگ رہے ہے اور کھانے بیٹھیں گے تو آپ لگے گا اس سے زیادہ ریسپی ہوئی نہیں سکتی یہ تو بینا سالن کے اور بینا کسی چٹنی کے بھی کھائے جا سکتا ہے اور اگر یہ سوچیں کہ مجھے چٹنی ایڈ کرنا ہے تو بھی آپ کر سکتے ہیں دونوں طرح کے اپشن کے اگر پلاو آپ چھاتے ہیں وہ بھی سبزی کے ساتھ تو یہ پلاو ضرور بنائی گا کیونکہ بچے ہوتے بچے ہوتے سکورے بھی ہوتے ساتھ میں اور پھر آپ کو سوچنا پڑتا پھر میں کیا بناؤ جو بچے بھی کھا جائیں جو بچے بھی کھالیں جس کھالیں اور بڑے بھی کھالیں تو ایسا پلاو اگر آپ کی گر میں چاول کھائے چاول تو ضرور بنائی گا جی ہاں چاول شامل کی نا پھر تو آنکھ بند کرنے کی دیر ہوگی سب کچھ تیار ہو جائے گا ابھی ہم جلدی سی سی کی تیاری کریں گے کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ ہر طرح سے لڑکیوں کو سپیشلی ہر طرح سے منیج کرنا چاہیے کیونکہ انہیں ایک دن اپنے گھر کو چھوڑ کے جانا ہی ہوتا ہے اور جب اپنے گھر کو چھوڑ کے جانا ہوتا ہے تو بے شک آسانی ہی ہوں اور طرف سے لیکن پھر بھی پہاڑ لگتا ہے پہاڑ لگتا ہے ماں باپ کا گھر چھوڑنا اور اس پہاڑ کو کراس کرنا ہی پڑتا ہے ہر بندی کو ہر بہن کا ہاتھ بٹائیں تاکہ آپ کو اگلے گھر جا کے مشکل نہ ہو سیلڈ کے لیے ہم نے آج کیا کیا لیا ہے اور کس طرح سے بنا کے رکھ ہے کیونکہ جب آپ نے چاول بھی بنائی ہے پلس آپ نے روٹی کا سالن بھی بنائی ہے تو سیلڈ اس طرح سے اور آپ کی گھر میں کوئی نہیں کھاتا تو پھر آپ خود کھا جائیے گا یہ بہت زیادہ ہیلڈی ہے اور سالن کو سب ہی کھائیں گے اگر آپ نے اس طرح سالن روز بنائنا شروع کر دیا تو سب کہیں گے آج کیوں نہیں بنایا سب کھائیں گے آپ کہیں میرے کیوں نہیں بجا ایسا ہوگا کیونکہ جب آپ نے اس کی پرابر کٹنگ کر کے رکھ دیا تو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو زیادہ بڑے پیس ہونے کی ویسے سالن نہیں گاتے لیکن اگر آپ نے پیار سے شوک سے بنانا شروع کی تو بچے بھی انشاءاللہ کھائیں گے دعاؤں میں زیادہ رکھے بزرگوں کو سلام اور بچے کو دیر سب یار دی جی چاول شامل کرنے کے بعد کچھ ترہ سین ہو چکا ہے بس ایک دفعہ پہلے چامل چلائے چاول میں دوسری دفعہ چلانے کے بعد آپ نے دم سمجھے لگا دیا اب ہم ایسا کرتے ہیں اور دم آپ کو پتا ہے کوئلے پہ دم لگتا چاول برطن کے ساتھ نہیں چپکتا حالانکہ ہیٹ کے زیادہ قریب ہوتا ہے لیکن کیوں ایسا ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اس میں دم کی تیاری شروع کر دی جب اس کو زیادہ ہیٹ پہنچتی ہے اس سے چاول تھنڈا ہو جاتا ہے اور جب تھنڈا ہو جاتا ہے اور چاول کے اندر ہیٹ بہت زیادہ ہو جاتی ہے جب کوئلے کے اوپر رکھتے ہیں اور نیچے سے تھنڈا ہو جاتا ایک جی واقعہ ہی یہ پہلاو بہت ہی دیس پھول ہے اور کھلا کھلا سا ہے نا تو اس پہلاو کو بھی ضرور انجوئی کیجئے امید کرتی ہوں کہ آج کی یہ روٹین آج کی تمام ریسپیز آپ سب کی پسندیدہ ہوں گی اور آپ سب یہ ضرور ٹرائے کریں گے اچھی لگئے ریسپیز تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کر دیجئے اسی کے ساتھ مجھے ساتھ دیجئے اپنا خیار رکھے گا اپنے گرولوں کا خیار رکھے گا خوش رہیں آباد رہیں ہستے رہیں مسکر آتے رہیں ڈیڑھ ساری دوہوں کے ساتھ ہم بگتے آپ کو آنے والی ویڈیو تک کے لئے اپنا بہت خیار رکھے گا اللہ حافظ